دوستوں عطیت کی گہرائیوں میں کئی راز چھپے ہیں جنہیں اکثر آرکیولوجس دنیا کے سامنے لاتے رہتے ہیں اور آج ہم آپ کو انہی میں سے دس ایسی ڈراؤنی آرکیولوجکل پلیسز کے رہسیوں کے بارے میں جانکاری دیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو نمبر دس دمائیہ انڈرولڈ مایہ لیجنڈز کے حساب سے زمین کے اندر جانے والا یہ دوار بیلیز نام کی جگہ پر دھرتی کے اندر ستے تھے اصل میں چکوے بلکیو سسٹم نام کی جگہ پر یہ زمین کے اندر ایک ایسا تھے کھانا ڈھون نکالا جہاں پر انسانوں کی بلی دی جاتی تھی پراچین مایہ لینگویج میں اس جگہ کو زیبالبہ نام سے جانا جاتا تھا جس کا انگریزی ٹرانسلیشن پلیس آف فرائٹ ہوتا ہے یعنی کی ڈراؤنی جگہ دیکھا گیا کہ نو سو بی سی کے سمیں یہاں پر دی جانے والی بلیوں کی سنکھیا تیزی سے بڑی تھی اور یہی وہ سمیں بھی تھا جب مایہ سیویلائزیشن کا انت ہوا نمبر نو ایجپٹس ماؤنٹین آف دے ڈیڈز ایجپٹس کا نام سنتے ہی آپ کے دماغ میں جو پہلی چیز آتی ہوگی وہ ہے مومیز اور پیرامیڈ لیکن آج ہم آپ کو ایجپٹس کی ایک ایسی پہاڑی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ایجپٹسین ڈیزیٹ میں سیوہ اویسس نام کی جگہ ہے اور اسی اویسس میں ہے ماؤنٹین آف دے ڈیڈ یہ دنیا کی سب سے بھوتیا آکیلوجیکل سائٹ ہے اس ماؤنٹین میں ایک ہی سرفیس پر ٹومز کے ڈھیر ہیں اس ماؤنٹین پر اتنے ٹوم ہیں کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ پوری ماؤنٹین ہی ٹومز سے بنی ہوئی ہے تو غلط نہیں ہوگا آپ کسی کی قبر پر پیر رکھے بنا میٹر بھی نہیں چل سکتے ان میں سے کچھ بریلز ٹوینٹی سکس ڈائناسٹی کے سمیں کے ہیں جبکہ سب سے نئے بریلز گریک اور رومن پیریٹ کے سمیں کے ہیں ان میں سے سب سے فیمس ٹوم سی امون کا ہے جو کی تھرڈ سینچوری بی سی کا ہے حالانکہ ابھی تک ہم تو یہ نہیں جانتے کی وہ کون تھا کیونکہ اس قبر پر کسی طرح کا ٹائٹل نہیں ہے لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ کوئی امیر اور امپورٹن انسان تھا حالانکہ پریزروڈ نہ کیے جانے کی وجہ سے اب یہ بری طرح ڈیمیج ہو گئی ہے بلیز کے لیمینے مایا روینز پندرہ سو بی سی کے سمیں کے ہیں اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ سائٹ سولہ سو اسی ایڈی کے سمیں تک اوکیوپائٹ تھی لگ بگ تین ہزار سالوں تک لوگ یہاں پر رہتے آئے تھے کھیتی کر رہے تھے ان افشیشوں کو انیس سو اٹھتر میں خوجا گیا تھا آرکیلوجسٹ اس شہر کو اینچین سٹی آف سب مرچ کروکڈائل کے نام سے بھی جانتے ہیں کیونکہ یہاں سے آرکیلوجسٹ کو بہت سی کروکڈائل ایمیجز ملی ہیں اس کے علاوہ آرکیلوجسٹ کو یہاں سے فگرینز پوٹری ڈیکوریشنز آدھی بھی ملے ہیں اسے دیکھ کر شاید آپ کو ایسا ہی لگے گا جیسے اس جگہ کو کروکڈائل تھیم پر ہی بنایا گیا ہو یہ سائٹ لگ بھگ 31 ورگ کلومیٹر کے ایریا میں پھیلی ہوئی ہے یہاں 12 میجر بیلڈنگز ایک بول کورٹ کے علاوہ تین مندر ایک کی ٹیمپل ماسٹ کیمپل اور جیگوار ٹیمپل ہے لیکن اس شہر کو ڈاکیس سٹی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مایا لوگوں کے سمعے میں یہ سب سے زیادہ بلی دینے والا شہر تھا یہاں تک کی بول کورٹ میں بھی بلیاں ہی دی جاتی تھی دی پیریس کیٹیکومز یورپ کی سب سے دراؤنی اور خطرناک جگہ ہے یہ بھلے ہی پیریس کی سب سے جانی جانے والی جگہ نہ ہو پر یہ سب سے دراؤنی ضرور ہے اصل میں یہ ایک انڈرگراؤن جگہ ہے جہاں کئی ٹومز ہیں 320 کلومیٹر لمبی اس ٹنل میں ہزاروں ہیومن بونز کے ریمینز ہیں 18 سنچوری میں جب پیریس میں سیمیٹریز اوور کراوڈڈ ہونے لگیں لوگ قبروں سے آنے والی بدبو کی شکایت کرنے لگے یہاں تک کی ڈیڈ باڈیز کے کافی کلوز کانٹیکٹ میں ہونے کی وجہ سے لوگ بیمار بھی پڑھنے لگے تب 1785 میں پیریس کے لوگوں نے قبروں سے باڈی نکال کر اس انڈرگراؤنڈ کیٹیکومز میں رکھنا شروع کر دیا یہ کام رات میں کیا جاتا تھا تاکہ آس پاس کے لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو اور باڈیز کو شفٹ کرنے کا یہ کام فرنچ ریولیشن کے سمیں تک چلا 1860 میں اس جگہ کا نام پیریس مینسپل آسوری سے بدل کر کیٹیکومز کر دیا گیا آج کے ٹائم پر تو آپ خود یہاں جا کر ساٹھ لاکھ سے بھی ادھک لوگوں کی ہڈیاں اور افشیز دیکھ سکتے ہیں کیا آپ اس جراؤنی جگہ پر جانا چاہیں گے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں سدن اٹلی میں ایک کیو ہے جو کافی عجیب ہے ویسے تو سبھی کیوز اندھیری اور دراؤنی ہوتی ہیں لیکن اس کیو کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس کی دیواروں سے ہیومن بونز باہر نکلی ہوں یہ وہی کیو ہے جہاں ایلٹمی رومین پایا گیا اگر آپ نہیں جانتے ایلٹمی رومین کون ہے تو آپ کو بتا دیں یہ اب تک کا خوجہ گیا سب سے اچھی طرح سمرکشت نیانڈر تھل سکیلیٹن ہے اس آدمی کے افشیش ایک لاکھ تیس ہزار سال پرانے ہیں اسے سب سے پہلے انیس سو ترانوے میں خوجہ گیا تھا حالکہ اسے باہر نکالنا سائنٹس کے لیے کافی مشکل تھا کیونکہ اس کی بونز کیو کے سنگھ ہول کے سب سے نیچے تھا آرکیلوجس کے حساب سے شاید یہ نیانڈر تھل گلتی سے اس میں گر گیا ہوگا اور پھر وہیں اس کی موت ہو گئی اب اس کے سکیلیٹن پر کیلسائٹ منیرل جمع ہو گیا ہے اس لیے اسے صحیح سلامت نکال پانا سمبھو نہیں ہوگا کیا آپ ایک نیانڈر تھل کے سکیلیٹن کو دیکھنے کے لیے اندھیری گفہ میں جانے کی حمد کریں گے اپنا جواب ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے ایجپٹ کے آلکزینڈریا میں آرکیلوجس نے کچھ بہت ہی عجیب خوج نکالا ہے یہ آلکزینڈریا میں خوجہ گیا اب تک کا سب سے بڑا کافن ہے اس بڑے سے کالے رنگ کے ساکو فاگس کا ویٹ تیس ٹن کے قریب ہوگا یہ شہر کا سب سے ڈرابنا آرٹیفیکٹ ہے اوبیسلی اتنے بڑے ساکو فاگس کو دیکھ کر آپ بھی کسی بڑی وشعال کائے ڈرابنی ممی کی ہی کلپ نہ کریں گے کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ کافن کرزڈ ہے اور اسے کھولنے پر دنیا کا انت ہو جائے گا جبکہ کچھ لوگ اس بات سے ڈرے ہوئے تھے کہ اگر اس میں رکھی جائی جائنٹک ممی زندہ ہو گئی تو کیا ہوگا لیکن سیچویشن اور بھی عجیب تب ہوئی جب سائنٹس نے اسے کھولا اور دیکھا کہ اس میں ریڈ کلر کا لکوٹ تھا جس میں تین باڈیز پڑی ہوئی تھی ایک آن لائن پیٹیشن بھی فائل کیا ہے جس میں کچھ لوگوں نے ایجپشن آثورٹیز سے اس لکوٹ کو پینے کی پرمیشن مانگی تھی کیا آپ یومن کافن میں رکھا لکوٹ پی سکتے ہیں اپنا جواب ہمیں کافن کر کے ضرور بتائے گا حالانکہ سائنٹسٹ آج بھی یہ نہیں بتا پائے ہیں کہ ان تینوں باڈیز کو ایک ہی کافن میں کیوں رکھا گیا تھا نمبر چار بھارت دیش میں بھانگر فورٹ کو دیش کی سب سے ہانٹیڈ پلیسز میں سے ایک مانا جاتا ہے فورٹ سن کر آپ کو بھلا ہی کسی شاندار کلے والی فیلنگ آ رہی ہو لیکن یہاں پر ہڈیوں کے ڈھیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس جگہ کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہاں آنے والے لوگوں نے اس جگہ پر انگزائیٹی فیل کرنے کا دعویٰ کیا ہے ان کا ماننا ہے کہ یہاں پر کچھ ایسی پیرانورمل پاورز ہیں جن کی وجہ سے لوگ انگزائیٹی اور پیرانویا کی شکایت کرتے ہیں یہ فورٹ سیونٹین سینچوری کے سمیں کا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ راجہ نے یہ فورٹ ایک ہرمٹ کی فیوریٹ پلیس پر بنوایا تھا ہرمٹ کی شرط تھی کہ فورٹ کی شیڈو اس پر نہیں پڑھنی چاہیے لیکن ایک دن ہرمٹ کی جھوپڑی پر اس محل کی شیڈو پڑھ گئی اور اس نے اس جگہ کو شاپ دے دیا سننے میں بھلے ہی یہ سٹوری جیسا لگ سکتا ہے لیکن آج بھی لوگ یہاں رات کے سمیں میں جانے سے ڈرتے ہیں یہاں تک کی آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا کی طرف سے بھی لوگوں کو سنسٹ اور سنرائز کے بیچ یہاں پر نہ جانے کی چہتاونی دی گئی ہے پیرو کی راجدھانی لما میں سان فرانسس مونسٹری ہے یہ ایک چورچ ہے ایک مونسٹری ہے اور ایک لائبریری ہے لیکن آج ہم اس مونسٹری کے جس حصے کے بارے میں بتانے والے ہیں وہ ہے ڈراؤنا گریویارڈ سولہ سو تیہتر تک اس جگہ پر سب کچھ ٹھیک تھا لیکن پھر سولہ سو ستاسی میں ایک تیز بھکم پایا اس کے بعد دوسرا بھکم سترہ سو چھہالیس میں آیا اور پھر تیسرا سترہ سو ستر میں تھوڑے ہی انترال میں ان بڑے بھکم پر کے وجہ سے چورچ بری طرح ڈیمیج تو ہوا لیکن ہر بار اسے دوبارہ بنوایا گیا اس کا سب سے اٹراکٹیو پارٹ ہے لائبریری جہاں پچیس ہزار سے بھی زیادہ انٹیک ٹیکس ہیں ان میں سے کئی ٹیکس تو سپانش کانکویسٹ کے سمکے ہیں لیکن مونسٹری کے مین پارٹ کے نیچے ایک کیٹاکوم ہے جہاں پر کرپس کے اندر قریباً پچیس ہزار ڈیڈ باڈیز کے افشیش ہیں انہیں سب سے پہلے انیس سو تر تالیس میں خوجا گیا تھا اور اس کے ڈیڑھ سو سال پہلے اس جگہ کو استعمال میں لائے جاتا تھا نمبر دو دا ویلیج آف ہگزہیم ہگزہیم ایک ایسی مسٹری ہے جس نے سائنٹسٹ کے تک ہوش اڑا دیئے یہ جگہ ساؤتھ ویس جرمنی مستے تھے آرکیلوجسٹ کو یہاں پر تیرہ پن سو بیسی میں ہیومن ہابیٹیشن کے افشیش ملے ہیں شروع میں اسے سٹون ایج کا سیٹلمنٹ مانا جا رہا تھا یہاں گھر عجیب طرح کے بنے ہوئے تھے ہر ایک گھر کی اپنی فارمنگ لینڈ تھی یہ گھر چوروں اور شکاریوں سے کافی حد تک سرکشت تھے لیکن آرکیلوجسٹ کے انسار 4950 بیسی کے دوران اس گاؤں کے لوگ عجیب دھنگ سے گائب ہو گئے اور رات تو رات یہ شہر ویران ہو گیا اور ایکسپورٹس آج بھی اس کی وجہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں حالانکہ ان کا انمان ہے یہاں کوئی بڑا کینیبلزم ہوا ہوگا نمبر ایک لوتھیان سیمیٹری لوتھیان سیمیٹری کا کرسچین بریل گراؤنڈ 1808 میں بنایا گیا تھا اس کے بعد اسے 1960 تک استعمال کیا گیا 1857 میں جب آزادی کا یودھ چل رہا تھا تب یہاں پر بریٹش سولجرز کو دفن کیا جاتا تھا اس کے علاوہ بھارت میں رہنے والے وہ بریٹش ویمن اور بچے جو کالیرہ اپیڈیمک میں مر گئے تھے انہیں بھی یہیں دفنائے گیا یہ قبرستان پوری طرح ڈیڈ باڈی سے بھرا ہوا تھا یہ انڈیا کے کشمیری گیٹ کے پاس تھے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں پر آتمائیں بھٹکتی ہیں کئی وزیٹرز نے تو یہاں پر ہیڈلیس گھوز دیکھے جانے کی بھی بات کہی ہے تو دوستو یہ تھی آرکیلوجیکل ورلڈ کی دس ڈاکیس پلیسز ہماری یہ جانکاری آپ کو کیسے لگی اپنا جواب ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی ہی انیہ روچک جانکاریوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنے بات